اسلام علیکم دوستو اس دن ایک بھی تقریب نہیں رکھی گئی حکومت کی جانب سے صرف اس وقت یہ عمران خان کو مائنس کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اندر سے باجوا کی کشمیر پالیسی کو چلا رہے ہیں اور شاید تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکومت نے پانچ فروری کو ایسے اگنور کیا اب اصل کیا وجہ ہے اس کی سباب کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے عمران ریاض کو پھر سے گرفتار کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور اس دفعہ ان پر کون سے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے خیال میں دوستو کمر باجوا کی کشمیر پالیسی ملک سے غداری تھی یا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر دیکھیں عمران خان پر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ کسی حکومت کے دور میں بھارت کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر سکے لیکن عمران خان کے آتے ہی موڈی نے کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا اور کشمیروں پر ظلم شروع کر دیئے اس پر عمران خان نے کیا کیا اب آپ کے ساتھ دوستو جو انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ یہ سب کمر باجوا کا کیا دھرا ہے یہ سب کمر باجوا کی غداری کی وجہ سے ہوا دیکھیں کمر باجوا سے پہلے جتنے بھی جرنل آئے سب کا کشمیر پر موقف واضح تھا اس لیے بھارت کو ڈر رہتا تھا کہ اگر اس نے کشمیر میں گڑبر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان جنگ چھیڑ سکتا ہے اب کمر باجوا جب آئے تو ایک تو انہوں نے بھارت کو سگنل بھیجنا شروع کر دیئے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو موڈی کا دورہ پاکستان تیہ کرو فیض حمید پہنچ گئے دبئی عجید دوال سے ملاقاتیں کرتے رہے اور موڈی کا دورہ پاکستان خود ہی تیہ کر کے آگے اب تیہ کرنے کے بعد عمران خان کو کہتے ہیں کہ موڈی آ رہا ہے پہلے وہ بلوچستان کے مندر میں جا کر پوجہ وغیرہ کرے گا پھر اسلام آباد آئے گا آپ اس سے ملاقات کریں گے اور دونوں لیڈرز ہاتھ کھڑے کریں گے اور امن کا پیغام دیں گے اجارت کھولیں گے کشمیر کو بیس سال کے لیے بھول جائیں گے اور دونوں ملک ترقی کریں گے اب یہاں سے بھارت نے اصل گیم شروع کر دی بھارت نے کہا کہ یہاں تو فوج ہی بہت کمزور پوزیشن پر چلی گئی ہے اگر ہم آرٹیکل تین سو ستر ختم بھی کر دیں تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے دیکھیں دورہ تو تیہ تھا دوہزار اکیس میں لیکن کمر باجوا بہت پہلے سے اس کی تیاریاں کر رہے تھے اور بھارت نے اس کو بھانپ لیا اور آرٹیکل تین سو ستر ختم کر دیا اور آئی ایس پی آر بس گانے بنانے میں مگن رہے اور بھارت نے کشمیر کو اپنی طرف کر لیا اس کے بعد باجوا نے ایلو سی پر سیز فائر کر لیا جو ابھی تک قائم ہے اور بھارت ایلو سی پر اپنے مورچے بنا رہا ہے تاکہ سرحت پر بھارت کی پوزیشن جو ہے وہ پاکستان سے مضبوط ہو جائے تو اب پانچ فروری کو بھی آئی ایس پی آر نے ایک گانہ ریلیس کر دیا ہے لیکن حکومت نے ایک بھی تقریب ان کے لیے نہیں رکھی کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یک جہتی ہی کر لیتا پاکستان تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر باجوا کی پولیسی کو آگے لے کر جا رہی ہے نون لیگ تاکہ اگلی حکومت اگر ان کی آئے تو کشمیر کا سودہ کر کے بھارت کے ساتھ کاروباری تعلقات بڑھائے جائیں گے اب کچھ ٹویٹس دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران ریاض کو لے کر جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے اب عمران ریاض کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یہاں پر تارک متین کہتے ہیں کہ عمران ریاض دس ہزار جالی ٹویچر اکاؤنٹ چلا رہا تھا جس میں اعتزاز احسن اور وینا ملک کے نام کا اکاؤنٹ بھی شامل ہے ایف آئی اے یہ روہ اور مساد بھول گئے وہ بھی عمران ریاض ہی چلا رہا ہے اس کے بعد عمران افضل راجہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران ریاض خان میرے سے ایک اکاؤنٹ نہیں چلتا اور آپ دس ہزار اکاؤنٹ چلا رہے تھے اجازت ہو تو پگڑی اور مٹھائی لیا ہوں شاگردی کے لیے تو اس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ کاش میں دس ہزار اکاؤنٹ چلا سکتا تو رجیم چینچ والوں پر ہزاروں گناہ زیادہ شفقت کر سکتا اب دیکھیں عمران ریاض کو جج نے رہا کیا ہے یہ نون لیگ کو ایکسپٹ نہیں ہو رہا اس لیے نون لیگ چاہتی ہے کہ ان کی الیکشن کیمپنگ تک عمران ریاض صرفتہ رکھا جائے تاکہ آنے والے الیکشن جو ہیں ان کے سکون سے گزر جائیں کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ پریشان ہیں لوگ ان کے جلسوں میں آنے کو تیار نہیں اوپر سے عمران ریاض ان کی کلپس شیئر کر کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اس لیے عمران ریاض سے پریشان ہے یہ اور کل مشرف سے متعلق عمران ریاض نے کہا کہ نون لیگ کا مشرف کے لیے دریائے مغفرت سے انکار ان کے تمام محسنوں کے لیے نشان عبرت ہے یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے جس نے دو مرتبہ ڈیل دی اس کی موت کے بعد بھی سیاسی بغض ختم نہیں ہوا ایک اور ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ لندن سے وہ لوگ بزلی کے تانے دے رہے ہیں جن کا مخالف گوریاں کھا کر نہ صرف کھڑا رہا بلکہ آج بھی پاکستان میں ہی یعنی مشرف نے ان کو این ارو دیا اس کو گالیاں پھر اب باجوا نے ان ارو ٹو دیا اب باجوا کو بھی گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں اس لیے یہاں باقی جنرلز عبرت حاصل کریں اور نون لیگ کی سہولت کاری کرنا بند کریں نہیں تو گالیاں ان کو بھی پڑ سکتی ہیں